باہب تیر وعلا آلہی واصحابہی اجمعی اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَبَلْغَنَا رُسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْعَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّبُوا سَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وَالَعَلِكَ وَسَحْبِكَ سَيَدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ صل اللہ علیکہ سیدی رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ عَدْبُ اِحْتْرَامِ مَيَانَا رَبِي وِيَچِهِ خیرُ الْأُمُورِ اَوْسَطْفَا اتنی کہنا کہ بہت زیادہ زور لاکے مَيَانَا رَبِي وِيَچِهِ خیر و برکت کلام صرف اوہے جو سننے والے آن سمجھ بھی آئے صرف شور شرابیدہ نام محفلہ نہیں اور جو سن کے یاد نہیں نہ ہوتاکیا وہ سننے والے کچھ بھی نہیں کچھ فیشن یا لسم نہیں جو الفاظِ قرآنیہ پڑھے نبی کریم دی آمدہ مقصد بیان وَيُعَلْ لِهُمْ كِتَابَ وَلْحِكْمَةِ بندیاں کتاب و حکمت سکھائے تو انشاءاللہ والعذیذ اس مقتصر دورانے میں کتاب و حکمت بھی بات ہوگی ایک مرتبہ درمیانی واضنہ لیکن سب ملکے ضرور دی پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا نبی مکرم کہ آنے کے دن ہے نبی مکرم کہ آنے کے دن ہے دلو جاں سے خوشیاں منانے کے دن ہے سنو اپنی قسمت جگانے کے دن ہے دلو جاں سے خوشیاں منانے کے دن ہے وہ رب اکبر کا شاکار آیا وہ سارے رسولوں کا سردار آیا دو عالم کے دکھیوں کا غم خار آیا یہ رنجو علم بھول جانے کے دن ہے عظم دین جنت تھے جبرین دائے اور یہ صرف شیر نہیں مضبوط مستند روایات ترجمے اور اپنے سے اپنے آواز صدیق حسن گوپالوی نے بھی اپنے کتاب اشمامت علمبریہ مولد خیر بھریہ میں چلکل کی کی عدم تین جنت سے جبرین دائے وہ کعبے اور شر کو غرب میں لگائے ملکوطی ہاتھوں سے خود ہی سجائے یہ جھنڈے اور جھنڈیاں لگانے کے دن ہیں یہ جھنڈے اور جھنڈیاں لگانے کے دن ہیں میلاد کی شبد تھا ابلیس رویا اور ابلیس رو کے کی اندر کی اندر میری میندوں نے اثر یاج کھویا میرا کام سب آج رب نے ڈبویا یہ شیطان کے جلنے جلانے کے دن یہ شیطان کے جلنے جلانے منور مقدر ہے جس 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 جگ آئے وہ شاف کے محشر ہیں تشریف لائے وہ شاف کے محشر تشریف لائے مٹا جا دے جس نے نوہوست کے سائے یہ نعر نفی کے لگانے کے دن ہیں ہیں نحیط واجب الہترام سادات کرام علمہ عزیز تشام بنیان محفل ذکر ملاد مصطفیٰ علی صاحبی صلی اللہ وآلہ حاضرین و سامعین و متقدین و متوصلین و محبین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات مجاد علی سنت برادر محترم حضرت اللہ محمد خالد قادری رضی صاحب لتوسط نال آپ حضرات قادری دا موقع میسر اللہ کریم بھوری بھری محفل دہازی مقبول فرمائے اتنی خوبصورت مسجد بنانے والے اللہ کریم دنیا آخرت دی ملاد مصطفی منانے اور پیغام مصطفی اپنانے نے توفیق اطاف و یعلم محمد کتاب والحکمہ دعائی ابراہیم مجھے مبارک برکت والا جملہ موجود خدا یا رسول پیج جو تیرے بنزیاں سے تیریاں آئیتہ پڑھے و یعلم محمد کتاب والحکمہ اور بندیان کتاب و شکمت سکھائے و یزکی ہم اور بندیان پاک کھائے جو ایسی پاک محافل و اپنے اپنوں پاک کرنے دی نیت لیکن نہیں آگا وہ یقینا محافل پاک و حاضر نہیں اللہ کریم با مقصد آگری بنائے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ 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 مکمل اکمل اور شانگار آن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ مقصد سانہ با یو علیہ علیہ رضی حضور رضی اللہ حضور عزم صلی اللہ سنو اِس حضور حق ما قال نبیش اللہ علیہ وآلہ او الفاظ مبارکہ پڑھنے دا اور سب حاضرین سننے دا اللہ کریم نے موقع کا فرمایا جو الفاظ مبارکہ نبی فاق صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی وسلم دی زبان حق ترجمان میں چون سادر ہو اگر توجہ ہوئے تک ابتدان بات رض کرا صحابہ کرام بے مبارک طیب وسطحر اتھر زمانے میں چھتی پتہ میں فلاں سننے دا میار کی اکتے میارے نہ سنانے دا اک میارے سننے دا اور پتہ سننے دا میار کی انداز مسلم شریف شدید سے پاک حضور فجر دی نماز پڑھ کے ممبر سے بیٹھے خطاب شروع فرمایا اور زہر تک جاری ہوئی درمیان کوئی وقفہ نہیں نماز زہر دی وقفہ واسد حدود ممبر تو نیچے دشید لیا زہر دی نماز پڑھائی پھر ممبر سے بیٹھے پھر خطاب فرمایا حتی حاضرات الاصر اصر تک مثل خطاب جاری ہوئی نماز زہر دی اضان ہوئی حضور نماز زہر واسد ممبر تو نیچے دشید لیا نماز پڑھا کے سم ساعد الممبر فخطابانا حتی غاربت شم پیابا کرام علیہ موغدوان فرما دےنے کہ حضور نماز زہر تو بات پھر ممبر کے بیٹھے سانو خطاب فرمایا حتی حتی کی سورج غروب ہوئی طلوعِ آفتاب تو پہلے خطاب شروع کی تھا اور غروب تک مسلسلس جاری ریا درمیان میں صرف دو نمازان کا وقت زور اور چائے عضو پیدا ہی نہیں تھی ہوئی کہ کوئی آنکھیں چائے تھا وقت پہ چائے عضو ماردِ وجود میں چائے نہیں تھی حضور نے ذن بر خطاب فرمایا صحابہ اکرام فرما دے ہیں اخبرنا بے ما کانا بے ما ہوا قائدن الہ یوم القیامہ جو جو کچھ ماضی میں جو ہو چکیا سی اور جو جو کچھ صبح قیامت تک ہونے والا حضور نے سنو سب کچھ خبر دے دی جو خطاب سننے دا میں آرے او جملہ اگے آرے صحابہ اکرام فرما دے ہیں فَعَعْلَمُنَا أَحْفَضُنَا فَعَعْلَمُنَا أَحْفَضُنَا توجہ ہے نا اور توجہ مچ برکت ہوں اور میں افیل کرانگا اپنے سب پیارے دوستان بھائیں گا نقیبان آبخانہ آگے کہ اے عادت چھوڑ دیو دونے اچھ کو دونت بیپ کفی یہ لیکن سنونا آگیا اور کیوں پریشان کر دیں گا کیوں تن کر دیں دونے اچھ کو حضورتی پاک محفظت سے آبا انج بیٹھتے تھے انج بیٹھتے تھے جمیں سیرانتے پرندے بیٹھتے تھے جیس ہر حال آیا کہ اٹھ جنگی ہے نا کہ جیس بند آت چکے کوئی پرندہ رہی گا غلط پاسے قوم نہ لے جاؤں جب کچھ آندہ پر سناو ایک ہی گانہ نہیں کہ دونوں آت چکے زور لاؤں یہ زوردہ مزارہ کرنا ہے نہیں لوگ کیا زوردہ مزارہ دیئے جگہ اللہ کریم اسلاح دی توفیق دے دی میں نہیں سب لوں سیابہ کرام فرما جنے جس دن حضور نے طلوبِ آفتاب تو پہلے کتاب شروع فرمایا اور غروب تک جاری رکھے صرف نمازِ زہر اور اثر دفت ہے اس دن دے کتاب تو بعد اسی آپس میں جمعیار رکھے ہیں کسوٹیے رکھئے پرک پہچانے رکھئے فَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا سیابہ کرام فرما جنے ساڑھے وچوں وجہ عالم جن اس دن دے حضور دے دن بھر دے مکمل خطاب دیا زیادہ باتاں زبانی یاد ہو گئی اے ہمیار کہ کچھ ہی یاد ہو گئی جسے یاد رکھندہ ولولہ ہی نہیں جذبہ ہی نہیں کوشش ہی نہیں اور جو سنایا جا رہے ہیں اوہ دے بے یاد رکھنے والی چیز ہی کوئی نہیں یہ یاد کی رہنے اللہ تعالی دے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک جو میں پڑی یہ ترجبہ تن حضور فرما دے جدوں بچے دی عمر ہو جے نو سال کنے دد والے دندان دی تکمیل ہو جن دی اور علمی انا کتابان دے مندرہ جاک پڑنا تک پاسے اس کتاب دا نام اور نام دا مانا سنیا امان تازہ ہو امام حافظ ابن عجر اسکلانی او امام کینہ کے دور میں کتنے سارے بڑے بڑے علماء نے سنیاں گیا بیت اللہ شریف سے پہلے نظر پہن دیا قبولیت دوازہ وقت اور زمزم دا پہلا کوٹ پین لگیا قبولیت دوازہ وقت اسے لوگ دعامہ کردے سنے گئے اس دمانے دے علماء کہ اللہ کریم سانو ابن حضر اسکلانی جیسا علمتہ فرمان اس امام نے کتاب لکھی الخصال المکفرہ لزنوب المتقدمات والمتاخرہ دیکھو کتاب دا نام اتنا جاندار ہے کتاب دے نام دا مانا ہے او نیکیاں جو بندے دے ماضی والے گناہ بھی مٹادل تے آئندہ زندگی دے سب گناہ تے رحمت دا پانی پھیر در او نیکیاں گیڑی ہیں پچھلے پچھلے گناہ بھی بخشے جاند آئندہ زندگی دے گناہ بھی بخشے جاند آئندہ زندگی دے گناہ بخشوانا کسے عام نیکی دے بس بھی گل نہیں آئندہ زندگی دے گناہ بھی ذمہ داری تے حاج جیسی عظیم نیکی بھی نہیں چک دی کیونکہ آج پچھلے گناہ بھنو ختم کر دیں ان جو جنگ بچہ آج مان پیٹ پیدا ہو لیکن جی کو حاج کر کے بعد بس جرم کرے حاج ہوتا زمہ دار لیکن سارج نبی پاک علیہ السلام نے جڑیاں نیکی بھی دستی جنگی جڑیاں آئون والی زندگی دے گناہ بھی مٹا دے اتنے بڑے مجمع چھو کونے جڑائی نہیں چاندہ کہ میرے سب گناہ بکشے جاؤں سب چاندے ترجمہ سنو حدیث پاک جدو عمر ہو جائے نو سال دو دو والے زندگی تقنیل ہو جائیں اور جدو عمر ہو چودہ سال او دو جوانی دی دہلیز سے قدم رکھ جدو عمر ہو اکی سال حضور دی حدیث ترجمہ کر رہے عربی بار سنا چکے الحم دل تسی سن چکے اور الحم دل جدو عمر اکی سال ہو ہو حضور فرمان دل بند مکمل ہو جان رہے حضور دی گال بے چومتی نشاکتی ہوئے نہیں سکتا کتاب دا نام بھی در آریا لے زنوب المتقدمات والمتأخرا حجبری یا پڑھ یہاں لوگ پڑھ دینے اپنے بزرگان دی کتاب دا نام بھی نہیں ہو فرمی جدو عمر ہو جے اٹھائی سال کن یج تام لہو عقل ہو بندی اکل مکمل ہو جان وَلَا يُوزَادُ بَا دَذَالِكَ عَقْلًا إِلَّا بِتْتَجَارِفِ فرمایا اٹھائی سال تو بعد بندی اکل وَلَا حضور نبی کریم فرمان دے اٹھائی سال تو بعد بندی اکل وچ رائی دے دانے برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا اٹھائی سال تجربیان اکل مضبوط ہونتی رہ گی سمرتی رہ گی اضافہ نہیں اضافہ ہو سکتا اٹھائی سال پس وَلَا بَلَا بَيْنَ سَنَا جَدْ عُمْر ہو جے چالیس سال کنی چالیس سال عُمْر عَفَا اللَّهُ عَنْ عَنْوَائِ البَلَهُ مِنَ جُنْحُون بَلْ جُدْ هَمْ بَلْ بَرْ جُدْ عُمْر چالیس سال ہوگئے سہون اللہ کریم اس بنگوے نے اِن تِن بیماریاں تو محفوظ فرما دے گئے کون دی بیماری نہیں لگے گی برس دی بیماری نہیں لگے گی پاگل پاگل دی بیماری نہیں لگے گی اے اگر لگنیاں ہون تے چالیس سال تو پہلے پہلے لگے گی وَا يُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ ایک کنی عمر تک ذکر ہویا چالیس سال حضور نے اپنی فرمان دیشان وچ نو سال تُو لے نو سال تک ذکر فرمایا اس وقت کہ او ستن عمرہ میں چھو نو سال انتہاد عمر حدیث پاگل تک مل کرو فائدہ بالا خمسین سنہ رضا قہل اللہ الْقِنَابَةَ الْقِنَابَةَ سماجد و بندے تھی عمر جب پچاس سال رضا قہل اللہ الْقِنَابَةَ الْقِنَابَةَ اللہ اللہ کریم اس بندے دل اپنی دوستی اضافہ فرما دے گا ایسی بات سن کے سبحان اللہ کہنا دوستی دے اضافہ دی نشان نہیں جد عمر حجر پنجا سال رضا قہل اللہ الْقِنَابَةَ 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 انابد کہند لیں رجوع کرنا یعنی بندہ اللہ کریم بار کا رجوع کرے گا رجوع اضافہ ہو جائے گا جد عمر پچاس سال میں وائدہ بالگا سے تین سنہ حباب اللہ الْاہلِ سمائی وَاہلِ اردهِ تو میں جد عمر ہو جائے ساتھ سال گنی ساتھ سال حباب اللہ الْاہلِ سمائی وَاہلِ اردهِ انجھے بندہ فرمان برداری کردہ ہویا نمازہ پردہ ہویا حقوق اللہ پورے کردہ ہویا حقوق اللہ نبان ہویا اگر سخت سال نے پہنچ گیا مدینہ تاجدار فرمان دے عبداللہ دے چاند فرمان دے سید آمن دے لال فرمان دے اللہ کریم اس بندے دی محبت آسمان والیان بھی عطا فرمائے گا اور زمین والیان بھی محبوب بنا دے چلتا بھردہ بندہ زمین تی آسمان والے بھی محبت کر دے آسمان والے میم پیش پڑی لفظ غلط زبر محبت قرآن لفظ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبْتَ مِنْنِ قدی یہ جلسے محفلہ تربیت درستو تدریس تی صور اختیار کر جائے اور آنے والے دین فکر جانے سان علم جذا مہم سوہی نازان چند کلیوں پہ کنات کر گیا میں علاج تنگی دامت عمائی جدو عمر سٹھ سال ہو جائے اللہ کریم اس بندے نو آسمان والے اندہ تے زمین والے اندہ محبوب بنا دی وَائِذَ اَسْبَئِنَ سَنَا اَسْبَتَ حَسَنَاتِهِ وَمُوْحِيَتَ عَنْحُسَجِ جَدْ عمر ہو جائے ستر سال حضور فرمان اللہ کریم اس بندے دی ستر سال جو پہنچ گیا وہ دی نیکی نیکی لکھنے دا حکم دن دا جب گناہ مٹانے دا حکم دن دن بشر دیکھے فرمان برداری کرتا ستر سال میں پہنچ نہ فرمان نہیں کرتا نہیں من مرضی کرتا نہیں فرمان برداری کرتا وَائِذَ اور جدو عمر ستی سال ہو جائے اِسْتَحْيَ اللَّهُ مِنْهُ اَنْ يُعَذِّبَهُ انہوں دے بارے بھی جو فیصلہ لکھتا جاندہ ہے کہ اللہ کریم انہوں شرم ماندی انہوں عذاب دین لگے وَائِذَ وَائِذَ اَبْعَلَغَ تَحْيَنَ سَنَا جدو عمر ہو جی نوی سال حضور نے نو سال تو نوی سال تک بیان کی تا ہے یہ دا مطلب ہے کہ جیڑی اس طبعات والی عمر ہو نوی سال تشامل خواہ دو سو سال ہوتے کے چاہتے نوی سال تشامل یہ دے حکم تشامل وَائِذَ اَبْعَلَغَ تَحْيَنَ سَنَا جدو عمر ہو جی نوی سال کنی قَانَ اَصِيرُ اللَّهِ فِي اَرْضِهِ وَلَمْ يَخُطْتَ عَلَيْهِ الْقَلَمْ بِحَرَفَ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فممہ نے ہن قلم اوہ دے خلاف ایک حرف بھی نہیں لکھے گا لکھنے والے اوہ دے خلاف ایک حرف بھی نہیں لکھے گا اوہ دے حقوچ لکھے گا خلاف نہیں لکھتے گا کسی تلیمِ حضور دیم جب میعات آبار سے کھڑی فرماتے نے رستہ چھوڑ نبی تھا تُریہا اوہ رستہ چھوڑ نبی تھا تُریہا رستہ چھوڑ نبیدہ ٹریاں کوئی نام مندل پگلتا یہ لکھیں میں میند کریے تے کلر شورنا اگل دا تے رستہ صاف نبیدہ پچھے یقین جانو جیڑی گل سنکے بندیاں دے دل چھوڑ دینداری تا جذبہ نانا بیدار ہوگی او گل دین بھی ہے ہی نہیں اللہ کرے پھر وہ دور لوٹ آئے کہ پاک محافل و پاک مساجد لے حاضری آنے والے بے پناہ علمی خزانے لے کے جاتے ہیں جانو کوئی اوہو کرن شفات یا ساڈی تے تایوں میں لسی ڈھوئی حضور دیم لاجبالی تو بغیر بیڑے پار نہیں ہونے حدیث پاک پڑھن لگا سواب بھی ملے گا سواب ملے گا سواب دا کے مانے بتا ہے سواب دا لفظی مانا کی سنو سکھو لفظے سواب دے بچویں سواب اور بیچ سواب کپڑے نو کہندے سواب بولو کہ نو کہندے اور بیچ کپڑے نو کہندے سواب کہ سواب تو لفظے سواب الحمدللہ اے جوڑے متھے متوجہ ہوئے انہیں برکت دی نشانہ سواب لفظے سواب بچو اور سواب دا مانا کپڑے کپڑے دے لے باس دے قرآن پاک نے صرف دو مقصد بیان کی تیرے ایک پردہ اور ایک زیند اور کپڑا خریدہ لگیا دونوں مقصد سامنے ہوئے یہ زیند مقصود نہ ہوئی تے مہنگ کپڑے بزارج نہ لکھ دے کپڑا جنا مینگا ہوئے گا زیند میں چضافہ ہوئے گا کیونکہ دونوں مقصد نے کپڑا خریدے لگیا پردہ بھی ہوئے زیند بھی ملے سواب سواب کیوں سواب دا مانا کپڑا تے ان سواب دا مانا کی ہویا سواب دا مانا ہویا جنو سواب پیجنڈے ہیں او دی پردہ پوشی تے او دی اخر بھی زیبو زیند دا سمان پیج رہے ہیں دیکھ لو زندگی پیت گئی ختمیں کول شریف پڑھ دیا ختمیں ساتھا دفعہ چیلر برسی کہ جنو سواب دا مانی نہیں تھی آنڈا اور مانا آنڈا ہے اس نو کہندے میں کہ لوگوی تبارل اشتلاحی تشریف مناسبت راکھ کے ذہن میں بیٹھی ہو اللہ کریم سابنو سواب عطا فرم سابنو سواب دا حقدار بن ساڑھے نبی فاطنی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکیر کھچ دیتی حق دے فاصل قیم کر دیتی کہ سواب صرف مومنہ دائی جائے سواب صرف بولو صرف ابو دعود شریف دے حوالے نا مشکات شریف بھی نکلے جدو حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ حضور دی بارگاہ چاہے اِنَّا بِيَوْسَا اَنْيَوْتَكَانْهُمِيَا رَقَبَا یا رسول اللہ میرے باپ نے مرن لگیا وسیعت کی تھی کہ میں باپ دے سال سواب لے سو غلام عزاد کرا یا نبی اللہ میرے باپ نے مہنمات دیتی وسیعت دیتی حکم دیتا ہے کہ میں وہ دیترسوں سو غلام عزاد کرا یا نبی اللہ میرے یہ کہنا سن لو میرا باپ کافر سی مسلمان نہیں سی تو میں تو اٹھے کل پچھن آیا باپ دے سواب واسطے اپنے حصے دے پچاس غلام عزاد کرا کیونکہ پچاس میرا پراہ حشام عزاد کرے گا دو سکے پراہ سو غلام عزاد کرنا ہے پچاس ہو کرے پچاس میں کرا مگر حضور نے پچھن آیا آسا اوٹ دیکھونا حضور جو میرے باپ سواب پہنچے گا تے میں ازاد کرا سمجھا رہے گا حضور تو اٹھے کل پچھن آیا اور حضور تو بٹی رہنمائی کون کرے حضور تو سی دسو سواب پہنچے گا حضور جو جواب دیتا دا مفہوم اے میں مال دا نقصان نہ کریں انہوں سواب نہیں پہنچنا انہوں سواب کیوں کہ کافر تھے پھر حضور نے فرمات لو کان مسلمہ فاتد تم انہو او تصدق تم انہو او حجد تم انہو فبالگہ حضانکہ کلو ہو سمجھے مرنے والا مسلمان تو غلام عزاد کرن دی کل پچھنے غلام عزاد کر دیو وہوں دے نا دی سرات کر دے وہ دے نا دا صدقہ دے وہ دے نا دے کوئی بھی خرج کر دے وہ دے نا دا حج کر دے جو جو نیکی کر دے انہوں ہر ہر ایکی دا سواب پہنچنا دی یہ مسلمان حضور نے لکیر کھچ دیتی پر واضح کر دیتا کہ جیڑے کهندے نے نا کبران والے نا سواب نہیں پہنچ دا وہ بھی سچی گل کر دی جیڑے کهندے نا پہنچ دا وہ اپنیاں نکال کر دیرے اور یہ ہو بات امام علمیہ دی عظمت و شان کے مشتمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوالات بھی مذکورے موجودے منکولے توجہ فرمائیو جویں اچھی قرآن پاک پڑھ کے دعا کرنے ہیں رب العالمین قرآن پاک کی تلاوتی توفیق بھی تکشے دعاوں ہاں دی سعادت بھی عطا فرمائے اے وے موسیٰ علیہ السلام ترات کی تلاوت کردینے پہ جدو تلاوت تو فارگوئے ہن دوابات حد چکلے یا ربی نیاجد فیدلواہ امتن الاخرون نصابقون فاجالہ امتی فقالتیل کا امت وحمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں تراتیاں تختیاں میں ایک ایسی امتہ ذکر پڑے جیڑی سار گیاں امتہ میں چوب آدھوے چاہے گی لیکن نمبر پہلا لے جائے گی حضورت پیارے غلاموں اس امتی کا لہ رہی آئے گی سب تو بعد لیکن نمبر پہلا لے جائے گی پچھوں آ کے اکیے لانگ جائے گی بھائی شناستی کار تے دفتر تے پاسکورٹ آفت بندے جو جان تے لینڈ لگی ہوئے تیر تین چار چار سو بندے ہیں تے جیڑا بندہ پچھوں آ کے اکیے لانگ جائے لوگ سیر پاڑنوں تیار ہو جائے گی نہیں ہوتا کہنے نہیں سمیتے پھر دکھوں تو پھر لوہا کے لینڈ لگے ہیں تو پچھوں آ کے اکیے لانگ جائے ہیں میرے آقا کریم فرمادی نے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا ہو الہہ العالمین نے کیسی امت نہ ذکر پڑے ہے آبے کی پچھوں آگے لانگ جائے گی آبے کی سابتو پچھوں تے لانگ جائے گی سابتے آگے آبے کی سابتو پچھوں تے لانگ جائے گی سابتے آگے وہ امت میں نے دے دے فرمایا عبداللہ کے چاندی امت وہ سوال بھی سنا رہے ہیں وہ نہ سوالیں بھی عبارت بھی سنا رہے ہیں یاربینی آجدو فیل الواہ امتن اصحاب کون المشبوع لہم فاجالہ امتی فقالتل کا امت وحمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں تراتیاں تہدیاں وے ایک ایسی امتا ذکر پڑے ہے جدو میدان اشر وے امتا صفہ بنا کے کھڑیاں اڑ گیاں جس امتی سب تو پہلے شفاق کر دیتی جائے گی امت میں نو دے دے بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو توجہ کرو شفاق دا کی معنی ہے اجدو تو بغیر گزارے نہیں جی ہو دا مانے نہیں ہوں دا تمہاری گاں دے دے شفاق وشفع والبطر قرآن پاس میں شفاق دا لوگ بھی اطباع دا مانے جوڑا کی معنی ہے جوڑا یہ معنی ہے اللہ کریم فرمان دا ہے وشفع والبطر اللہ کریم فرمان دا ہے جوڑے دی قسم اکیلے دی قسم مخلوق ساری جوڑا جوڑا اللہ کریم اکیلہ جوڑا 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 شفاعت دمانت جوڑا بننا قضور فرما دینے جدو میدان اشر ہے جو مطاں کھڑیاں اڑ گئی ہوں سب تو پہلے میری امتی شفاعت کر دیتی جائے گی ایک علم موسیٰ علیہ السلام نے دورائی رب العالمین نے کیسی امت دا ذکر پڑے جنہاں دی شفاعت سب تو پہلے فرما دیتی جائے گی خدا یا امت میں نو دے دے فرمایے کہ آمنا دے چاندی امتیں پھر تیسرا سوال کیتا اللہ دے پیارے قلیم نے یا ربی نی آجد و فید الواحی امتا حم المستجیبونہ المستجابلہم حاجالہ امتی فقالت الکا امت وحمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں ترعادیاں تختیاں میں ایک ایسی امت دا ذکر پڑے ہیں جنہاں دی ہر دوا قبول ہوگی جنہاں دی ہر دوا کوئی پبندی نہیں کہ جنادے دے بھی چمنگن گے تو قبول ہوگی جی بات بھی چمنگن گے تو نہیں قبول ہوگی کوئی ایسی پبندی نہیں کہ جاک اللہ بندہ دوا منگے گا تو قبول ہوگی جی جاس مسلمان کٹھے ہوگا منگن گے تو پھر موڑ دیتی جائے گی کوئی ایسی پبندی نہیں ہم المستجیبون ایس امد نشانی موسیٰ علیہ السلام او نبیوں کے مندر ایس امد یہ دواوا قبول جھڑ کوئی امدی کہلا کہ آکھیں اے نہیں قبولو نہیں کسی چنازے تو بات مانگی اللہ پوچھے چبلے تیری بنیں گے کہ نبی جی بنیں گے او گالتی ہوئے ستیجنی اللہ پہ پیارے نبیاں دیگا نبی سارے حق ساچ دے سب نبی حق ساچ دے پیغام دے رب العالمین امت میں نوزے دے فرمایو ایتے مکی بدنی حفیبی امت تے پھر چوتھا سوال کیتا یا رب انہی آجدو فلالواہ امتن انا جیلہم تی سزورہم و یکرہ اونہا ظاہرہ فاجالہ امتی فقالتیل کا امت وحمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں ترہادیاں تحتیاں میں ایک ایسی امت دا ذکر پھڑے جڑے اپنی کتابوں سینیاں جو مفہوظ کر کے زبانی تلاوت کر دے رہنگے جلی یہ ذوق والی گالے جس بندے لی توجہ ہوئے تھے دلوں عارضوں اٹھے اللہ دی نسل میں چھتر تو زیادہ آفد قرآن پیدا فرمائے خدا یا ایسی امت دا ذکر پڑے جڑے اپنی کتابوں زبانی یاد کر کے فردے رہنگے یعنی آفد قرآن ہوں گے وہ امت میں نزدے فرمایا ہے تبکی بدنی حدیثی امت پھر سوال گیتا یا عرب انہی آجز و فدلواہ امتا یا قلون الفیہ فاجالہ امتی فقالتیل کا امت وحمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں ترہادیاں تحتیاں میں ایک ایسی امت دا ذکر پڑے جنات مالِ گنیمت حلال اور طیب قرآن دیتا جائے گا پہلیاں امتاں تے جانگ ایسی جہاد فرد ایسی لیکن مالِ گنیمت ایک سوئی بھی چکن کی اجازت نہیں تھی کھانا جائے گا استعمال کرنا جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا خدا یا میں ترہادیاں تحتیاں میں ایک اجیئی امت دا ذکر پڑے جنات مالِ گنیمت بلکل حلال طیب قرآن دیتا جائے گا امت میں نو دے دے فرمایا بلہ دے چاندی امت دے پھر سوال کیتا یا ربی نیاجد فرنواہ امتن یا جلونا صدقہ تفی بطونے ہا ویو جلونا علیہا فاجالہ امت کی فقالت صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں ترہادیاں تحتیاں میں ایک ایسی امت دا ذکر پڑے او اس امت دے ناداران دے او اس امت دے حقداران دے او اس امت دے غریبان دے زکاة خرات صدقات نہ صرف کھانے جائزونگے کوئی حقدار زکاة دا زکاة لے کے کھائے گا جویں زکاة دین والے نو ثوابے او نہ زکاة کھان والے نو ثوابے امت میں نو دے دے فرمایا حبیب دی امت سے پھر سوال کی تا یا عربی نیاجد فیلوا ہے امتن حیدہ ہم آہد ہم بیاتلات ولم یعمل لہا لم تکتب فائن عامل خطبہ لہا مواہدہ او کا مکال میں بھی خدا ہے کہ ایسی امت دا ذکر پڑے او اس امت دا کوئی بندہ جدو نیکی دا ارازہ کرے گا دلوں آنکھو مولا سن سب نو نیکیاں کرنے دی تو بھیگ دے نیکی دے رازے کرنے دی تو بھیگ دے اے بھی موبائل والا لیٹ پند کرو میری نظر نتکلیف میرے بند سوجہ کریں ایسی امت دا ذکر پڑے او اس امت دا کوئی بندہ جدو نیکی دا رازہ کرے گا ولم یا ملہا اجے نیکی بلکل نہیں کیتی صرف رازہ کیتے موسیٰ علیہ السلام وردگیت مولا میں ایسی امت دا ذکر پڑے جنہیں نیکی ہے جے بلکل نیکی تھی ارادہ کیتے تھے نیکی ہوتے نامہ مالویت لکھ دیتی جائے گی جے ارادہ کرنے تو بعد نیکی کر لے ایک لکھی گئی ارادے نال ست دا سے اور لکھی جان گیا نیکی کرنے نال ایک نیکی جو کنیاں مل گئی ہیں گیارہ کنیاں ایک ارادے نال ست دا سے کرنے نال کنیاں ہو گئی ہیں ان اگلے جملے دے بیکھنے ہیں کیلہ بندہ جاردت کیلہ ستا ہے ارادہ کیتا مولا اوہ یارمی والی امت محلو دے دے اوہ یارمی والی امت فرمائے موزہ اے یارمی والی امت دے بارمی والی سرکار دیئے اے یارمی والی امت دے بارمی والی سرکار دیئے پھر سوال کی تا یارمی والی امت سنے نبی بھاگ دیگا لو سہار دیلنو مٹھی لگتی کملی والے آسانیاں تیرے مٹھرے نے بول شالہ روز شالہ روز ہشر دے ہوا تیرے میں کول شالہ روز ہشر دے ہوا تیرے میں کول ویچ کالی کپر دے چانن اپنا دکر دے کتے دن ہشر دے دل جاوے نہ ڈول کملی والے آسانیاں تیرے مٹھرے نے شالہ روز شالہ روز ہشر دے ہوا تیرے میں کول شالہ روز ہشر دے ہوا ہشر دے ہوا او جنانو منگن دا پتے ایک سے زمنی گالے یاد آگئی چنو مولا علی شیر خدا راوی نی مولا امت مسلمہ مشرق دا مولا مغرق دا مولا شمال جنوب دا مولا زمین آسمانہ دا مولا ساری کارے نہ دا مولا کیسا ہوئے کیوں کہ جیڑا چور سب کم مولا رسول ہے انہیں خود ہمائے من کن تو مولا ہو فالی جن مولا مولا علی فرما دے لے اسی حضور پاک دی بارگا جو بیٹھے سمدین شریف ایک سوالی آئے عرابی آئے سوال دا انداز کچھ سنجیدہ نہیں شی شور بچائے سوال کر دے مولا علی فرما دے لے سانو برا دا گیا او دا انداز لیکن سانو پتا سی کہ ایسے سوالی دوں چڑکن دی حضور اجازت بھی نہیں دیندے کہنے لے اسی چوپکار کے سننے پہ اور آبی سوال کر دے حضور دی طبیعت مبارکی تھی مولا علی فرما دے لے اسیتے مہرم راب سان اسیتے جاندے سان عرابی دونے سی پتا اسی جاندے سان حضور اگر کسے سوال دے جواب چاہے کوئی شہر نشن نہ دینا چاہے کہ سرکار نا نشن کر دے چھپکر جاندے نا نشن کر دے چھپکر جاندے حضور علی فرما دے کہ جدو وہ سوال کری جا رہا ہے کہ حضور خموش نے اسی دلوچ سوچنے بے فکوف نو حضور دی عادت دا پتا ہی انہیں پھر سوال کی تا رسول پاک فرما دے سال مانگو بھر کی مانگنا ہے مانگو مولا علی فرما دے فغبتنا ہو فقلنا آل آن مانگو بھر ذمہ دار نا تفاہاں اپنے کلام کی جنتی نفی کر دے اونا جاہلا نو پتا ہی نہیں جنت اللہ کریم دے حسن دا جلب ہے جنت منگنا نبی کیاں دی سنت میں مولا علی تو رواگت پیش کر رہے ہاں ذمہ داری ناظر مولا علی فرما دے نے اسا دل چاکھیا مونہ اے بندہ جنت منگے گا کیوں دنیا بھی جڑی بھی شہر منگی ہوتے فانی کہ جنت منگے گا پر جدو انہیں منگیا سسانو میوسی ہوئی مولا علی فرما دے کی منگیا حضور دی بار کر کہیں دے جمینوں میں سواری دا اونٹ چاہی دے حضور نے دیتا آپ اگرہ دالے ہمیں ہور دست ہور دست اندر روٹی بھی کھانی گا روٹی بھی کھانی گا حضور نے کھلا گی ہور دست اندر اللہ پالا کرے یہ نہیں راضی ہو گیا ترکیہ جب تو روٹی کھا کے اونٹے بے کے چلا گیا پھر سولے پاک فرما دے مولا علی فرما دے سانو حضور فرما دے کی منگیا تیننا شور مچایا تھی منگیا تھی پھر حضور فرما دے میرے گناموں یہ دن انہوں تے موسیٰ علیہ السلام تے دمانے دی مائی بڑیا جنگی رہی تھی تیابان شوق بیا یا نبی اللہ کیڑی مائی کیڑی بڑی حضور فرما دے جدو موسیٰ علیہ السلام موقع خداوندی بنی اسرائیل نو لے کے مصر بچوں چلے فلسطین دے لاکش اباو اجداد دے لاکش دریا پار کر کے جانے ہیں تے رستانی مل دا ایک راہ دی طریقی پچھے فرونی لگے ہوئے اونا کلو چھوپ چھپا کے آئے ہیں بچ بچا کے آئے ہیں تے خطرہ دشمن نو پتہ نہ چل جے پچھے نہ آجے اے بھی فکر رستانی مل دا اے بھی فکر دریا چڑے اے بھی فکر پریشانوں کے عرض کیتا رب العالمین تے ریاں توں جانے توں حکم دیتا سی بنی اسرائیل نو قد توں میری ڈیوٹی لائیسی موسیٰ یقوب علیہ السلام دی اولاد نو پھرونی آنے دے ظلم تو بچاؤ یہ دے خطرہ نو زبا کر گئے تے نا دیا بچیاں نو زندہ رکھ لیں توں حکم دیتا سی مولا تیرے حکم نہ لے کے چلے آنے دے رستہ نہیں ملتا رستہ نہیں ملتا دریا کی دھوپار کرنے فرمایا رستہ کی میں ملے تُزی یوسف علیہ السلام دی قبر دیکھو اولو اونا دی بسیتے سیتے بردیے اونا دی قبر کھونڈو اونا دی قبر کھو دو اونا دا تبوت رکھو اگے اگے نالے دی تبوت دی برکت نا رستے ملنگے نالے رستے ملنگے تے نالے یوسف علیہ السلام دی آرزو تیمل ہو جائے گا اونا دی آرزو سی کے میں نوں ایتھوں کٹ کے فلسطین دے لائکے میرے اباؤ جداد دے قریب میں نوں دفن کیتا جائے موسیٰ علیہ السلام مرد کی تا خدایازی عمل کرنے واتے تیارا آپ نے نوی لاکھ دے قریب بندے پنیس رائی فرما بھی کسے انہوں پتا ہے کتھے قبر یوسف جنہوں کچھ انہوں کہے جی میں نوں نہیں پتا آخر ایک بندہ کہنے جائے جی میں نوں حضرت یوسف دی مظہار شیف دا کہ نہیں پتا میں نوں ایسی بڑی مائیدہ پتا ہے جنہوں قبر دی خبر ہے موسیٰ علیہ السلام جاؤں مائیدہ لے کے ضعیفل عمر عورت تائی تین سو سال عمر جنگوڑی پڑی چھوٹے لے زہارے چلی آرہی یا نبی اللہ کی حکمیں فرمایا امہ جی تانو حضرت یوسف دی کبردہ پتا ہے کہنے نے پتا ہے سومایا پھر دس دیو کہنے دی بوبہ دی دس دیو جملہ سنو جملہ اللہ دے پیارے ہیں دی کبردہ علم ہونا دی دولت خزانہ مفتی دیا دیا امام اعلی سنت مجددی دین و ملت امام اعاشقہ فارق حق و بہتر امام اشیاء حمد رضا فاضل پرینبی نبوار اللہ ورکدہ و کریم آپ نے فتاوہ رضویہ جبا کیا نگل فرمایا بحوالتی برانی شریف مفتی دیو مفتی دیو توجہ سنباہی گاندی منو پتاتے ہیں دس دنگی ہے لا واللہ حتی توتی یعنی ما اسعلو کہاں نبی اللہ میرے کوئی پچھنا دے ہمیں پچھڑے یعنی میں نے جا ایک شرپ دے دس دنگی ایک شرپ سنکیڑی جا یعنی حتی تو دی یعنی ما اسعلو جو میں تو آڈے کو لوں منگا جے منو اطافر ماندے ہو مائی تیرے عقیدے تو صدقے عقیدے تو صدقے کین نبی اللہ کو منگیا جانا لفظ سنو واحد متقلب میں سیگنل ما اسعلو کا جو تو آڈے کو لوں منگا جے اطافر ماندے ہو تیدا سنی زالے کے لٹ جو میں موسیٰ فرمہ جا مائی جو منگے جتا جو منگے دس سنالے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لے کہ مائی جو منگنی ہیں ذرا بزاہب کر لے بعد میں جو فٹا نہ پوئے اے میں کوئی ضد کر بہے دس منگنے کی کہنے دی اسئلو کا ان اکونا معاکہ فضر رجات اللہ تھی سکون قیہا فیل جنت میں مانگنی ہیں جنت مائی دنگو ری پھڑ کے طور پہی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لفظ حدیث میں بکان جرت تھی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لے پتہ اللہ کریم کی فیصلہ کی تاثرن ہے اوہ اللہ تعالیٰ الہ موسیٰ اللہ کریم نے وہی کی تھی ان آتہا موسیٰ جو منگنی ہے دیو جیت بند عدیس میں جنا ہوں کسی مجرم اللہ کریم فرمان لے موسیٰ جو منگنی ہے نو اتا کرو اللہ کریم بساڑے نال وگرنا اللہ کریم بھی فرما سکتا تھی موسیٰ جنت لیل لیے کرنا بات نہیں پھلو ماہی نو کلمہ پڑا آکے مسلمان کرو مشرق ہوگی میں نو چھوٹے کے تواتے کو مانگ دیکھ اللہ کریم فرمان دا تو ہی نبیو نبی تو ہی جے سبق دیں جان دیں تواتے سامنے مائی اٹا پڑا شرک کرن دیں میں نو چھوٹے کے تواتے کو لوں وہ بھی دنیا دی شہرنی جنت منگن دیں دے میرے کو نہیں مانگ دی تواتے کو لوں مانگ دی انہوں پڑاو کلمہ انہوں کرو مسلمان انہوں سمجھاؤ تو ہی موقع دینا لیکن اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جو کہن دی بجائے مائی دی ہم عید کی تیا نا تیا موسیٰ جو منگ دیئے دے وہ تواتے دردے میں کمیڈیا نہیں ہو لگی تواتے دردے میں کمیڈیا نہیں ہو لگی تواتے دردے میں کھو کٹا پڑا لگیا دیوز جو منگ دی دیوز فات آہا آپ نے اتاب رماغ بگرنا سوال ہو لگا ہے کہ جنی شاہ کول ہی نہ ہو لگے کمزے جنہ آ رہے ہو دینڈا کی مطلب پتا چلے اللہ کریم نے چودہ طبقہ دے نبیان دی حکمران نے کہنا کہ جو موسیٰ علیہ السلام جنت عطا فرمانے دے مجازنے جو جنہ موسیٰ دا بھی تھردار ایک آل اگلے اگلے جا کے بھیانو ہون لگیاں نکری موسیٰ علیہ السلام ہیر زگیتہ خدایا امت میں نو دے دے فرمائے حبیب دی امت یارب انی آجد و فلواہ امتن رب العالمین نے کیسی امت دا ذکر پڑے او سمت دا کوئی بندہ جتو نیکی دا ارادہ کرے گا نیکی لکھتی تھی جائے گی تیجے کرے گا تیتا سہور یارب ایک نیکی دی ہے یارب فرمائے حبیب دی امت تیجے پھر سوال کی تا یارب ایک ایسی امت دا ذکر پڑے ہے یہ گناہ در عدد کرے گا تیجے گناہ نہیں لکھیا جائے گا یہ گناہ کیتا ہے ایک کیتا ہے ایک کی لکھیا جائے گا یہ لکھیا بھی کیا ہے اگر یہ گنجائش رکھتی اگر گنجائش بتا کیجئے بندے ہیں دے عمال اللہ کریم بھی وارگاہ ہر وقت فریشتہ نہیں لے جانے دو وقت رات نو نہیں لے دن نو نہیں لے جانے دو پہر نو نہیں لے جانے صرف اثر تیجے حدیث بخاری شریف اللہ عرض کیتا مولا ایسی امت دا ذکر پڑے وہ سمدہ کوئی بندہ کو نہ کرے ایک کیتا ہے ایک کی لکھیا گیا یہ لکھیا بھی گیا مفہوم لکھیا بھی گیا ہوں دن دن دا سمجھے گناہ کی فریشتے لکھ لے لے کے اجھے نہیں جانے لے کے جانے اثر وچ پانچ سات کھنٹے پہنے اے جوڑا وچ وقف ہے ایک مومنہ واسطے خیر دبائے اے اللہ کریم دا کرنے الحمدودلہ اے اس واسطے وقت فرق ہے شاید ان بندے نے سمجھ آجائے شاید ان شرمی انتا ہوجائے خون معافی مانگ لے اسی سے معاف کرنے تیار ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنائیں کسے کوئی زہرہ پہ منزل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں خودہ امت میں نے دے دیفہ میں حفیب تھی امت سبھر سوال کی تا یا ربی نیاجے دو سے بہوا ہیں امتن ایسی امتہ ذکر پڑے ہیں یوتون الحلم الاول والا حلم الاخر فیتتلون المسیح تجال فاجال حکومتی فقالتی القومت وحمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں ترہاتیوں تختیوں میں ایک اجی امت دا ذکر پڑے ہیں جڑی امتنو اولین آخرین علمات خضانے دیتے جانگے او نبیوں کے مان دینے پہ ایک ایسی امت دا ذکر پڑے ہیں جڑی امتنو 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 اولین و آخرین علمات خضانے ملنگے او نبیوں کے ایسی امت دا ذکر پڑے ہیں تکئی امتی کہلا کے اپنے نبی دے لے منہ دے خدا امتنو دے دے فرما موسیٰ امت بار بار نمگو جن ملنے سے ملنے سے ملنے چکی عرض کیتا خدا امت نہیں دے نہیں فرما نہیں خدا نہیں دے نہیں تے نا سئی پر میری آخری گان ماننے لے آخری نہ موڑی موسیٰو کی عرض کی تفاہ جال نہیں من امت حمد اے اللہ پھر میرا نابیوں سے امت ویسی لکھ لیں اوہ اس نبی کریم یا رسول اللہ اوہ اس نبی کریم دے ملاد دا مہینے نبی ہوگے نبی نبی ہوگے رسول ہوگے سابے کتاب نبی ہوگے سابے شریعت نبی ہوگے سیکھی سوال کر دینے اللہم جلنی من امت احمد اے اللہ کریم پھر میرا نام بھی اوہ اس نبی دی امت ویسی لکھ لے کہتی بادشاہیے دو جگ دے مکینہ مکانہ دوالی دو جگ دے مکینہ مکانہ دوالی دو جگ دے مکینہ دو جگ دے مکینہ دو جگ دے مکینہ اے رب دی سو سب دین یا جانا دوالی اے رب دی سو سب دین یا جانا دوالی اے صدقان یقینہ ایمانہ دوالی اے صدقان یقینہ ایمانہ دوالی ستے زمینہ سمانہ دوالی تے ہویا نہ ہم پایا جس دانہ سایا میرا مصطفیٰ اچینہ شانہ دوالی سدا دے نبی نو تو مشکل دے ویلے سدا دے نبی نو تو مشکل دے ویلے کرے مدد تیری جہانہ دوالی دو جھگ دے مکینہ مکانہ دوالی دو جھگ دے مکینہ اور فتاوہ رضیہ بے امام علی سنت مجدد دین و ملت امام عاشقان فارغ کی حق و باطل امام الشاحمد رضا کو فاضل بنیلی رحمت اللہ تعالی حدیث کے قدسی نقل فرما دے اللہ کریم فرما دے اللہ کریم فرما دے ابراہیم تیری زوجہ دیوی تاجرہ ایسے بچے نو جنم دے گی اسماعیل نو جدی نسل وچ او ہووے گا کون میں یدوہ فوق الجمعی جدہ ہاتھ ساری مخلوق دے ہوتے ہو حضورد غلامہ واسطے کیسا کشیدہ موکتے ہیں اللہ کریم فرما دے ابراہیم ایسے بچے نو جنم دے گی آجلہ جدی نسل وچ او ہووے گا جدہ ہاتھ ساری مخلوق دے ہوتے ساری مخلوق دے کلو بھیک منگنے واسطے اپنی ہاتھوں دے گے پھلائے گی بلخشو آجزینا دیکھ لو میرے مرشد کری نباز قوم حضور قبلالحاج عبدود محمد صادق قادری رضوی رحمت اللہ تعالی ایک چھر فرمایا کر دے ساری شان مدینے والے دی کہ سبان برے لی بار کی فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم آتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا کیسی امت امت یہ خوبیاں بہت کے نبی نہ رہ سکے خدایا اول امت دے دے جو نہیں ملی خدایا پر زاڑا بھی نہ آئے سے امت میں تھی لکھو بتاؤ او صاحب او دچھے ایک گال کنو بھی بات میں سمیتے یہ عن عبداللہ ابن عفاظ رضی اللہ تعالی عنہما انہا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اتاہو بیمیرن نائم ملکان فقاضا حدہما اندرج لئے ولاخر اندرہ سے فقال اللہ دی اندرج لئے للہ دی اندرہ سے ادر مصال حادا ومصال امتی فقال انم صالحو ومصال امتی اس کا مصال قوم من صفر اندہو الراس مفادتن فلم یقن معاهم من الزاد ما یقتاؤن به المفادت ولم یرجعون بھی فبین معاهم على قذالک از اتاہم راجل فی حلت حابرتن فقال لہم آرائیتم ان مرطبکم ریاض الموشب فحیادنوا حتت تبعون فقال نعم فانتا لکبہن فعوردهم ریاض الموشب فحیادنوا فاکلو فشاربو فسامنو فتاہم فقال لہم حلت ملککم حلترکال حال فجعلت مولی ان مرطبکم ریاض الموشب فحیادنوا فلندتا بعونی قالوا فلندبین عیدیكم ریاضن حاشب من حدی فحیادن حیالبہ من حدی فتا بعونی قالت فقالت طائفہ دل تادک ودلہ لندتا بئنہو فقالت طائفہ دل قدر دینا بهذا نقیمو علی بحیادنوا اللہ کریم تیرے محبوب دے فرمان تا جیلے ترجمہ توجہ نہ سنے ایتھے سال بلابہ مدینہ پاک دوں دے واسدے حضرت جنابی عبداللہ ابن عباس راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے آپا میں جو خواب بیکھے ہیں حضور کی بیکھے میں سو رہا تھا دو فرشتے آگئے ایک میرے پیارانے گھڑا ہو گیا ایک سرانے گھڑا ہو گیا حضور فرمان نے جیڑا پیرہ میں فرشتہ کھڑا ہوئے ہیں او سرانے والے فرشتے نو کہنے دے ادرب مسالہ آزا و مسالہ امت ہی کس مندہ ستارہ بھلندی نالے پیارے محبوب دیاں باتاں سنالے اوہ نفذ دے حضور دے مو جو نکلے الحمدللہ فرشتہ پیاران والا سرانے والے فرشتے نو کہنے دے حضور والے اشارہ کر کے کہنے دے ادرب مسالہ آزا اینا دی مسالتے دے اینا دا اینا دی امتنا کی رشتہ ہے مسال دے امت دا اینا نلکی تلکے مسال دے سرانے والا فرشتہ مسال دے لگے فرشتہ کہنے دے اینا مصالہ ہوا مصالہ امتی کا مصالے قومن سفر کہنے دا تینا دی امت دا رشتہ ہے اینا دی تینا دی امت دی مسال ہے ایک قوم سفر کر دی سی بھئی ایک قوم سفر کر دی سی بھئی سفر دے کہنے دی سفر کو پناہ مگی سفر مشکل کی سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ کوئی پردیسی نتیب ایک قوم سفر کر دی سی بھئی سفر دے ایسے بیا بانوے قوم مبتلا ہوگی ایسی مشکل جگہ دے پھاس گئے نہ زادے راہ نہ کھانا نہ پانی نہ راہ نہ رہ نہ ماہ نہ اگے جاندہ انتظام نہ واپسی واسطے سواریوں ایسی جگہ سے پھاس گئے زندگی تو میوس ہو کے جلدی چھڑ دی دے دے اس سے ڈھگ پہ انتے موت تو سوا شایئے کون فرشتہ فرشتے لو کہنے حضور جیتے امدی مثال دے محسنہ دی احمد بن حنبل جلدے نمبر پانچ سوا نمبر چار سے اناسی چار سے اسی تھی تفصیلی خواب موجود فرشتہ فرشتہ انہوں کے اندھے قوم پہ محیوس ہو گئی تھی دے پھر کوئی لکیرہ والا جبا ہلا پین کے آگیا ہو لکیرہ والا جبا کہن ڈی بجائے بے کہ وہ سرات ساڑے نبی کریم لکیردار چادر لے کے ستے ہوئے اور ویسے بھی ویسے بھی ساڑے نبی پاک علیہ السلام لکیرہ والا کپڑا پسند آپ دا کفن مبارک بھی لکیردار کپڑے دے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کفن سادہ سسید کپڑے دے نہیں لکیردار سفید کپڑے دے گا ہوئے آپ نے اپنے وصال پہ پہلے یہ گفتگو شروع فرما دیتی تیسے صحابہ نے ارض کیتا حضور قبر مبارک کتے بنائی جائے دل کے آتھرہ کے صحابہ کرنا ہے تو آپ تو پوچھ رہے لیں کہ ایک موقع ہے حضور قبر مبارک کتے بنائی جائے فرما نبیہ دا وصال جتے اترہ ہی بندی ایسے وجہ تو حضور نے قبر اور انیور چھو اتارے ہیں لگیا قبلہ شریف دے طرف نہیں اتاریا گیا حالانکہ حضور دی شریف تھا مطلعہ بندہ مومن نے قبر جو قبلہ شریف دے طرف اتارا گیا حضور نے قبلہ شریف دے طرف نہیں اتاریا گیا حضور نے سرانے والی طرف اتارا گیا کیوں ہوتے مجبوری یہ تھی کہ کیولا والی طرف ہجرے تھی دیوار تھی ادھر اتارنا مشکل تھی سرانے والی طرف ہوتارے اور دوسری بات حضور خود فرمان لگے اگر چند تین پہلے لکیران والیاں چادران آئیان سانی جمن بچوں او کی تھی کاردے کسے فردنے پیش کی تھی ہنو رہے ہیں فرمایا پر اے ہوئی کفن دے لکیر دار یمنی چادران تاہیتر اشارہ کر دیا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑے والے تاہیترانے لاہو مکھ تھی مخطط بردے یمن مخطط اس میں مفہول دا تھی گا مخطط خط کشیدہ لکیران والی چادر برد چادر یمنی یمن بھی چادر مخطط لکیران والی جدو اسی دفن کرنے آپ نے کسے عزید نو دعا کرو اللہ کریم سانو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ نفید میرے والدین سمیت پورے مجمع جنہ دے جو جو مسلمان عزید جا چکے نے رب کریم گمبز خضرہ دے رسید لے مکمل مغفرت فربا کتابان مسئلے پڑھنے کچھ اور نے کول کھلو کے بیکھنا کچھ اور ایسے ایک سال دے میں اپنے خاندان دے تین اپنے تین بزرگانوں الویدہ کیتا میرے والد صاحب بھی چندویں لے پہلے میرے تایا جی اور پھر میرے مرشد کریم سے قبر چوتر کے والد صاحب دی قبر چوتر کے تطفیر تو پہلے دلائل الخرات شریف دی یومیا منزل اس دن بد سی سے بد والی منزل پوری پڑی سے ایسی خوشبوہ محضوظ ہوئی ہیں کہ حضور دے درود پاگزہ صدقہ انشاءاللہ آسانی ہوئے گی جس بندے نو مرنا یاد نہیں جنہ مردی پڑیا دکھیا ہوئے وہ بندہ بے علم اور جاہد بدنسید اللہ کریم سب نو فکر آخرت اطاف تو یارہ آئیتیں قبران بے کے کلمہ شہدت دیاں وازہ سونکے بارشنال قبران بیٹھ دیاں بے کے تین دیاں بے کے پھر بھی بندیاں نو مہت یاد نہیں ہوں اللہ کریم عوضی یاد رسیم کرے میں بے کیا کول کھلو کے سایہ جی نے دفن کیتا گیا دفن کر کے مو قابل شریف نو کر کے تک کفن دے کپڑے دا ایک کنارہ مو دے اسے کر دیتا میں دنگیجی پہلی مرتبہ کے در دفن نو دیمے کے کفن دا کنارہ مو دے اسے کر دیتا تک او در خیار چلا گیا نبی پاک اللہ السلام لکیرہ والی چاتر مو دے اسے قبرِ الورد اسے گورلے جے تاہیدار کہا اللہ مکتی مختت بردے یا من من پھاوری شکل دکھاؤ زجن اوہ مٹھیاں گالی علاو مٹھن جو ہم راوہ دی سن کریاں جو ہم راوہ دی سن کریاں اس صورت نو میں جانا کھاؤں جانا کھاؤں کے جانے جانا کھاؤں میں جانا کھاؤں کے جانا کھاؤں یہ سچی آنکھا تیراب دی میں شانا کھاؤں جس شان تو شانا یا جی جس شان تو شانا فرشتہ فرشتہ میں کہندہ ہے مثال دے وہ کہندہ ہے کہ آپ سنو قوم سفر کرنے لیشتے ہیں مشکل چھو فات گئی پھر کوئی لکیرہ والا سوٹ پا کے لکیرہ والا کمبل اوڑ کے کوئی آگیا حدیث پاس آگی کہندہ ہے آنے والا کہندہ ہے مشکل چھو فات گئی ہو لوکو شکر چھو پیرا ہی تپیس ہار چلے ہو مار چلے ہو کی خیال جے جے میرے پیچھے چلو جے میں تانوں مشکلان چھو کٹ کے علیہ برے باغان چھو کنچا دیا ان ان ورطو واحد متکل جے میں کچھ آ دیا فرشتہ مثال دے بولو فرشتین یقیدے غلط اندے لے فرشتہ پاک فرشتہ کہندہ ہیں ان یقیدہوں والے جبا اشارہ حضور والے اے آگے جدو امت پھاس گئی یعنی کہا میرے پیچھے چلو تو میں باغانچ پچھا دیا مٹھے چھندے پانی دے حوض بھی آئے چلو گے نام ہاں انہاں کڑیا مشکل دے باغانچ پچھا دیتا فاکلو وشاربو وسامینو فرشتہ فرشتہ انہوں نے کہا دے لوکا باغانا فالکا دا چشمیاں نہ پانی پیتا موٹے تارے سیت مند ہوگئے انہاں چشمیاں دے پانی پیم چروجی ہوئے تھا فالکا کھانچے مصروب تھا پھر لکیرہ جبا پین کے آنے والا پھر پجرسے بعد آگئے یہ آکے کہنے لگے اس طفح آنے گا جملہ بول کے اللہ ملقاکم علا دلکل حال لوگوں تمہیں یاد ہے کہ سالت میں میں ملا سا تمہیں اے ہوئی مقصد جلقوں کہ یاد روے امتنوں حضور نے فرمایا اللہ ملقاکم فرشتہ فرشتہ انہوں نے پوچھیا وہ لوگ کو یاد جے کلی مشکل تھی پھات گیا سو زندگی تو محیوس ہوگی سو کہ کلی مشکل میں لے میں تو آڑے کو لائیا سا کہ میں آکھیا تھی جی میرے پیچھے چلو تو میں باغانچ پنچا ہوا تو سی کیا تھی چلانگے کہ میں پنچایا تھی کہ نہیں کانو بلا لوگ کہنے لگے کیوں نہیں انجیو ہے انہوں نے کہا کہ بری منی سی نا پھر منو انہوں نے کہتے فرماؤ انہوں نے کہا فَإِنَّ بَيْنَ أَيْدِكُمْ رَيَازًا آشَبُ مِنْحَادِهِ وَشِيَازًا عَرْوَ مِنْحَادِهِ فرشتہ فرشتہ انہوں نے کہا دیا انہوں نے لکیردار کمبل والے نے فرمایا اصل باغ اے نہیں یہ دو اگر اصل باغ یہ دو کہ جے میرے پیچھے چلو تو اسے پوچھا دیا زیادہ زیادہ خوشگوان زیادہ دل بہار اُتھے پوچھا دیا انہوں نے کہا جی پنچاؤ انہوں اُتھو کر دیا تو اُتھے پوچھا دی لیکن لوگ دو ایتیاں چوڑے کچھ کہن لگے سچے نے اصلا تینہ دن نالی رہنے تو کچھ کہن لگے اسی اتھے ہی خوشہ احسان و بیابی چھوڑے دی یہ جگہ بھی نہ ملے شکی مزاجی جو دے لے نا تو پکے تھوڑے اللہ کریم پکیاں رکھے حضور دی غلامی جو بڑی کیا فرکتہ نے دل میں ہو یا گذین محبت مبود کی دل میں ہو جا گذین محبت مبود کی اور اس پہ مستضاد سعادت درود کی اور اس پہ مستضاد سعادت درود کی اور جو پایا تو جہان میں سنو جو پایا تو جہان میں جو کچھ بھی پائیں گے برکت ہے سب حضور کے نوری وجود کی ملاد مصطفیٰ مناو پیغام مصطفیٰ اپنا اللہ کریم اپنا نے دی توفیق اتاب اس مسجد یہ رہون کا جذافہ فرمائے مسجد خطیب امام انتظام محفل دے منتظمین اللہ کریم سب مکہ پاک مدینہ پاک برکتہ حاضری نصیب فرمائے سب دے اولادان ساب اولاد بنائے اولاد برکت بدری محفوظ زندگی عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالم